سامان کیوں نکلا پڑا ہے آپ میری حالت دیکھ رہے ہو فل تیز بارش آگیر دیکھ پک رہی تھی دیکھیں تو مردہ دار لگ رہے ہیں اور یہ بھی فل کمپلیٹ ہے ہینڈ کیری بھی اور یہ بھی اسلام علیکم گائز میں ہوں تالہ دپر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تالہ و لوگ جس میں میرے چینل کو ابجکت سبسکرائب نہیں کیا جا کے جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر آج تو مردہ دار و لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سہری کا ٹائم ہوگو ہے جلدی جلدی جا کے سہری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم صرف دس سے پندر میٹر رہ گئے ہیں تو سہری کر لیں سہری کرنے کے بعد ملیں گے الحمدللہ گائز میں نے روزہ رکھ لیا ہے سہری کا ٹائم بھی ختم ہو چکے اس ٹائم تو بس ابھی حدا میں آ رہی ہے حدا نماز پڑتے ہیں تھوچ دیر میں اور پھر آج تو بھائی ملیں گے ویلکم بیک گھئی تو میں ابھی تھوچ دیر پہلے اٹھو ہوں ایک سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگے اٹھو گے تو مواز بغیر ابھی دو ہے اور ہاں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ کال ابو کی فلائٹ ہے صبح کے ٹائم تو ابھی ابو کی پیکنگ بھی رہتی ہے پیکنگ کرنی ہے سمان کی اور ہاں آج ہم نے یہ سارا سمان کیوں نکلا پڑا ہے بھائی آج ہم دیکھ بنوارے ہیں اس وعی سے یہ بھی سمان نکال رکھا ہے میں مطلب رکھ لیا بغیرہ کچھ اور بھی میں خواب میں ہے تو ٹھیک ہے وہ لے کے آنے پڑیں گے تو دیکھ پکوانی ہے پرار کرتے ہیں بھائی دیکھ بھائی کانے کا تو اس نے آنے تقریباً دو بجے تو وہ آئے گا اس کے بعد ہم دیکھ شیک پکوائیں گے ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ماہ رمضان کاج چودمار ہوگا ہے اور آدھا ماہ رمضان خودر چکا ہے اور ہاں آپ کو یہ ایک بات اور بتائی لیں کیا رب وہ اکیلا نہیں جا رہا ابو کے ساتھ ہماری مسجد کا کاری صاحب بھی جا رہا ہے عمرے پر تو انشاءاللہ اس سے بھی دکھائیں گے آپ اپنی ویڈیوز میں یا ربی کافی دیر میں ادھر بیٹھا روم ہوئے چلا ہے اور ابھی باہر کا موسم لگتا ہے بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے موسم کے سورت آل دیکھی ہے دو بجے بارش میں شروع ہو جانا ہے بھائی لیول کی بارش آنی ہے دو سے چار بجے ایک بجے بنوالے اس سے بلا کر تو پھر وہ ایک بجے بلا کر بنواتے ہیں کیونکہ دو بجے تو بارش شروع ہو جانا ہے تو بس ابھی ابو کو اکال کرتے ہیں اور پھر دیکھوارے کو اکال کریں گے اور آ کر وہ یہاں پر ڈیک بنا جائے گا تو بس ابھی آپ کو نا ہزارہ موسم بھی دکھا دو یہاں سے تو بوجھ ندر نہیں آرہا اچھا خاصا لیول کا موسم بنا ہوئا ہے اچھا خاصا لیول کا موسم بنا ہوئا ہے فول تیز بارش آنی ہے فول تیزہ تقریباً نوے پرسنٹ چانسیس ہے کہ بارش آئے گی ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو موسم بھی کیا صورتحال ہے دوپ بھی دیں ہیں یہاں پر ابھی اسٹم بارہ بجے ساڑھے بارہ کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور کوئی دوپ کا نام نشان ہی طرح نظر نہیں آرہا دیکھو سامنے سورج بھی ترد چھپ گیا ہے دیکھ پکانوالے سے بات ہو چکی ہے وہ کہہ رہا ہے میں بس ابھی دس پندرہ منٹ پیار ہوں تو یہاں پر دیکھیں موتی کا ابھی پھول نکلا ہوا ہے باقی بھی یہ دیکھو نکلنے والے ہو گئے ہیں یہ دیکھو اور یہاں پر بھی یہ بھی یہ اور بھی بہت سارے نکل رہے ہیں یہ موتی کا جو کہ ابھی نکلنے شروع ہو رہے ہیں اور اس کی سمیلہ آپ کو دکھا ہے نا اے ہای 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 ہاں تو بڑ دست ہے دیکھگ لوے آ چکے ہیں اور دیکھ رکھ دی انہوں نے تو اب ایک سار پوائی بھائی نکالتے ہیں تو گائز یہاں پر واسف آ چکا ہے یہ ادھر آنا ہے کہاں کیا ہوا تھا تو گائز اس کے پیپر چل رہے ہیں تو یہ پیپر کی تیاری میں ہے اور دیکھ آ چکی ہے یہاں پر اس کے بیٹا آیا تھا دیکھ رکھتے چلا گیا ہے تو وہ بھی ابھی آ جاتا ہے تھوچ دن میں تو دیکھ پکواتے ہیں ابھی وہ تو نہیں آیا اس کے بیٹے آیا گیا ہوں سمان لازوک وہ کٹیں گے سمان لازوک یہ تو یہ سارا سمانے اٹھاتے ہیں اور باہر جا کے انہیں دیتے ہیں یہ برطن وغیر انہوں نے منگوائے تو یہ بھی دے آتے ہیں جا کر اس میں پانی بھر کے دیتے ہیں انہیں انہوں نے کہے پانی بھر تو ابھی پانی بھرتے ہیں دھولیں تو یہ ابھی بس سمان بھر بنا رہے ہیں انہوں نے پانی بھر کے دے دیتا ہوں تو وہ جلدی جلدی سارا کام کریں گے قریبا فل ہو جکا ہے ابھی پیپر دینے جا رہے ہو شہدہ نہیں رکھا آپ نے یہ اتنے بڑے جھوڑ بولتے ہو مہر رمضان میں جھوڑ بولتے ہو شہرم کرو پیپر ہو گئے ہیں آپ ایک پیپر اوبار بھی تک تو آج دوسرا آج دوسرا اس کا پیپر ہے اور کب تک ختم ہونے آپ کے ستارہ کو آفری ہے بھائی ستارہ ستارہ روزے کو یا ستارہ ستارہ ڈیٹھ کو ستارہ طریق کو اس کا آفری ستارہ طریق کو اس کا آفری ستارہ ہے تو بس اس کے بعد یہ فری ہوگا اور ہاں ہم نے چاند رات والے دن کچھ سین بغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو چاند رات کو ہی دکھائیں گے بلوگ میں اسے گرینڈ کرنے کے لئے لے گا تو یہ گرینڈ کرلوائے لیتے ہیں اور باقی وہ سامان تیار کر لی ہے تو یہ رکھ دیں کہ ہی تو بس تو جار باقی گا انہوں نے سامان تیار کر لی ہے اور وہ بھی آ چکے ہیں چولا لے کر تو ابھی دیکھ بنانے لگے ہیں تو بس یہ گرینڈ کروا لیے سارا سامان ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی چولا جلائے جا رہا ہے تو جا کے یمارچیس وغیرہ دیستے ہیں تو گہدہ بھی یہاں پر گھی اور پیاز ڈال دیئے گئے ہیں اور بسم بھی چیک کرو ابھی یہ گھر مسالہ گرینڈ ہو چکے تو اور بھی دوسرا پیکٹ ہے وہ بھی کرتے ہیں گرینڈ اور ابھی ذرا چنیں ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی بوائل کر دوں کیونکہ اس پہ ذرا ٹائم لگیا تھا چنوں پہ ابھی آدھے چنیں وہ بوائل کر کر بائٹ دے آئے ہیں اور آدھے یہ بوائل ہو رہے ہیں کیونکہ کافی خطرنا ہی مہل ہو گیا تھا یار اتنا پانی ڈال دیا تھا کہ یہاں سے فل یہ سیٹی جو ہے نا فل اوپر ہو گی تھی تو یار ابھی بس شکر ہے پھٹنے سے بچ گئے اور ابھی بس یہ دوسرے آدھے چنیں وہ بوائل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری دیگ تیار ہونے میں کچھ تھوڑا سائی ٹینڈ لگے گا تو یار یہاں پر ابھی دیکھ بھی چھڑی ہوئی ہے اوپر مثالہ بھی تیار ہو گیا اور بارش آ رہی ہے اس ٹائم گھول موسم چیک کرو اور یہاں پر دیکھ بنا رہی ہے میری آلت دیکھ رہے ہو یار پھون تیز بارش آگی یہ دیکھ پک رہی تھی وہ سارا پھر پانی پانی ہو گیا آگ بھی بھوج گئی اور ابھی ذرا سلو یہ پڑ یہ بارش تو ابھی آپ کو باہر کر سارا سین دکھاتے ہیں میں تو گئے ہوتا موٹھ آنکل میں تو یہ سال ہو گیا میرا تو آپ کو دکھاتے ہیں جار یار پھول بارش کا سین ہو گیا ابھی دیکھ کو لے کر اندر آ رہے ہیں اور اندر گینس پڑے چولے پڑے اسے دیکھ کو پکایا جائے گا یار اتنا ساتھی امناچ ہو گیا سارا اتنا اچھی دیکھ بن رہی تھی بس فول تیز بارش ہے یہ فول تیز دیکھ ساتھ ہو یاری طرح تو ابھی گائز یہ والا چولے اٹھا کے لائے ہیں تو اس پر اب دیکھ بنائیں گے اور اندر اٹھا کر یہاں پر گینس وغیرہ چلا کر تو ابھی بس یہی حال ہو پڑا ہے تو بس یہ جلدی جلدی چولے جلاتے ہیں اس کے بعد دیکھ اندر رکھتے ہیں اور یہاں پر پکاتے ہیں کافی دیر بعد ابھی گینس پر یہ پکای جا رہے ہیں دیکھ یہاں پر چولے دوسرے لے آئے تھے گینس والا تو ابھی یہ پکا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر میں پک جائے گی میری حالات بھی بڑی گندی بھی پڑی ہے دیکھو نا بارش میں پھول بھر سکتوں گے دیکھو عجیب سے صورت حال ہو پڑی ہے تو بس ابھی دیکھ پک جاتی ہے تو اس کے بعد ملیں گے کافی گھنٹے کی خجالت کے بعد فائنلی دیکھ پکنے والی ہو گئی ہے اور یہاں سے بھی اٹھا لی دیکھوں کہ اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا دیکھ پر تو واپس جا کر لکڑی والے چولے باری جلائی ہے اور آپ کو جا کر دکھاتا ہوں تو گئی تب یہ دم پر ہے تو جلدی یہ پک جائے گی اور کافی زیادہ جو خجالت ہوئی ہے وہ بھی شکریت سفل ہوگی ماشاءاللہ سے کافی اچھی بڑھ گئی کافی خجالت کے بعد دیکھیں میری حالات مہددار لگ رہے ہیں نائے ہائے ہائے دوستہ بھی بعد سارے کے ٹائم سے بھرار کریں گے شکریت کے بتائیں گے بھائی کہتے بنیاں تو اوپر کرنا ہی سکتے ہیں نائے ہائے سبھت دوستہ سبھت دوستہ سبھت دوستہ تو گائز کافی گھنٹوں کے بعد اور کافی مینت کے بعد جو لذیذ چاول تیار ہوئے ہیں وہ اتنی لیول کی آرہی ہے نائے سبھت دوستہ مددار بنے پڑے ہیں تو ایسے آج کافی دلالت ہوئی ابھی تک میرے کپڑے گھیلے ہیں اس ٹائم بارش میں اتنا بھیگا ہوں ابھی مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے یہ گرم گرم یہاں سے سیکھ آرہا ہے بھائی مزا آرہا ہے تو آپ کو چاول بھی دکھا دے جائیں ہائے 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 گائز آپ ہی بس جلدی یہ دعا شوا مانگ کر پھر اس سے بانٹنے جائیں گے اور بانٹنے کے بعد ہم نے اب بھی پیکنگ بھی کرنی ہے اب بوکے کپڑوں کی سمان کی تو وہ بھی کریں گے گائز آپ ہی میں جا رہا ہوں بیسن لینے کیونکہ ہم ہی پکورے بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے گھر میں امان بھی آ رہے اسی وجہ سے پکورے بن رہے ہیں تو بیسن لینے جا رہا ہوں تو بس بیسن لے کر اس کے بعد گھر آگے ملیں گے گائز ابھی انہیں شاپروں میں ڈالا جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کب سارے شاپر بنا بھی لی ہیں تو گائز ابھی یہاں پر ہمارے بن رہے ہیں پکورے اور دیکھ سکتے ہیں یہ مسال ہے اس کا یہاں پر فل کلائی شلائی ہو رہی ہے تو چیک کر سکتے ہیں اس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی جلدی جلدی جا کر سبسکرائب کریں اور ہاں اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے تو میرے انسٹرگرام لنک ڈسکریپشن میں ہی دے دوں گا جب وہاں پر لوگ فولو کر لیں تو یادہ بہتر ہو جائے گا کپ شپ لگائیں گے اور موسم دیکھ سکتے ہو بھائی ابھی تک ویسہ کا ویسہ ہے موسم ایسا اچھا تو لگتا ہے پر بارش آ جاتی ہے جب ایسے موقع پر بہت گندہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کیونکہ کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں بس ابو رو بھی آنے والے ہیں تو چاول بانٹ کے اور چاول بانٹ اسے کے بعد ملیں گے اور ہم نے پیکنگ وغیرہ بھی کرنی ہے ابو کے سامان کی وہ بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے سارے شاپر بانٹ لی ہیں اور آخری شاپر ہے دیکھاؤ بھائی آخری شاپر ہے جو کہ ہم جا رہے ہیں امڈیا کنونی میں چاہیے ہوتے ہیں پھائنلی ابھی تھوڑ دیر پھلے گھر پہنچے ہیں تو ابھی بس افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا تو افطاری بھی کرنی ہے اور افطاری کرنے کے بعد ہی اب ملے گے سارے اللہ روضہ افطار کر لیا ہے اور بس ابھی تھوڑی دیر میں ہم ابو کے بری کے سامان سامنے فریاد کے سامنے ہیں تو ابھی پیکنگ بھی شور کرنی ہے تو پیکنگ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اور پھر نماغ کا ٹائم ہو جائے گا اور جا کر نماغ اتراویے پڑھیں گے اور پھر سوہ ابو کی فلائٹ ہے تو ابو کو چھوڑنے پہ جانا ہے ہم نے ابو کی پیکنگ شروع کر دی ہے اور کچھ سامان رکھ دیا ہم نے یہ میں خواہ میں ویسے وہاں پر ابو نے حرم شریف میں رہنا ہے تو اس ویسے یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اوپر ڈال کے سویں گے اور باقی ہم آگے احرام ایک احرام اندر رکھنا ہے وہ ایک بائی رکھنا ہے ہینڈ کری میں ادھر دونوں ادھر نہیں رکھنا ہے تو باقی یہ کپڑے وغیرہ بھی رکھ دی ہیں تو یار پیکنگ وغیرہ کر لیں تو اس کے بعد ملتے ہیں تو یہ ہوگا ہے ابو کو ملنے کیونکہ ابو کل صبح ہم نے تقریباً سات بجے جانا ہے ابو کو چھوڑنے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ انہیں چھوڑنے جانا تو اس ویسے ابھی یہ سارے ملنے ہیں تو یار بس ابھی پیکنگ وغیرہ مقبل کر لیں تو اس کے بعد ملتے ہیں ہینڈ کری جس میں ہم دوسرا احرام ڈالیں گے جو ابو دبائی کی فلائٹ تو وہاں سے ابو یہ بان کر جلیں گے اور جائیں گے جدہ جدہ سے پھر جائیں گے مکہ اور وہاں پر جاکا عمرہ کریں گے تو یہ سارے سوٹ بغیرہ اور باقی سارا سبان دیکھا جا رہا ہے وہاں سے ایک دو گھنٹے بعد ان کی آگے کی فلائٹ ہوگی تو بس یہ وہی سارے سمان مطلب کلیکٹ کر لیں بیک کو مطلب پیک وغیرہ کر لیں اس کے بعد ملیں گے تو دیکھو کہاں پہ لڑ گا ہوئے آئے الحمدللہ ہمارے مطلب پیکنگ وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو جکی ہے اور اب وہ ملنے والے بھی آ رہے ہیں تو بس اب کو جا کے دکھاتا ہوں پیکنگ ساری کمپلیٹ ہے اور آپ کے سب ہی اب وہ سامنے کھڑے ہیں بس چلتے ہیں اندر آپ کو پیکنگ وغیرہ دکھاتے ہیں بیگ وغیرہ فل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو سائی کیا کر رہے ہو تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں فل کمپلیٹ ہو چکے پیکنگ بس اسے بند کریں گے اور یہ بھی فل کمپلیٹ ہے ہینڈ کیری بھی اور یہ بھی ہم یہیں پر کرتے ہیں امید ہے کہ یہ میرے بلوگ اچھا لگا گا اگر اچھا لگ ہے تو میرے بلوگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر ایک مزدار سے بلوگ میں تب تک لیے اللہ حافظ